اکرام مسلم مسلمانوں کی حقوق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک انساری صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر واپس جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انساری بھائی میرے بھائی سعید بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے عرض کیا اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ان کی اعادت کرے گا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم دس سے زائد افراد تھے ہمارے پاس جوتے تھے نموزے ٹوپیاں تھیں نکھمیز ہم اس پتریلی زمین پر چلتے چلتے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اس وقت ان کی قوم کے جو لوگ ان کے قریب کے پیچھے قریب تھے وہ پیچھے ہٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ ان کے قریب ہو گئے مسلم شریف حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے پانچ عامال ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں بیمار کی ایادت کی جنازے میں شرکت کی روزہ رکھا جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور غلام آزاد کیا ابن حبان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو بیمار کی ایادت کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لئے جاتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے ابن حمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر دریاد فرمایا آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں دریاد فرمایا آج تم میں سے مسکیب کو کس نے کھانا کھلایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا میں نے دریاد فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں بھی یہ باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا مسلم شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں عرش عظیم کے مالک ہیں کہ وہ تم کو شفا دیں تو اس کو ضرور شفا ہوگی البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے ترمزی شریف دعا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو ایک قیرات سواب ملتا ہے اور جو شخص جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو دو قیرات کا سواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو قیرات کیا ہے ارشاد فرمایا دو قیرات دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہے ایک اور روایت میں ہے کہ دو پہاڑوں میں سے چھوٹا اہد پہاڑ کی طرح ہے مسلم شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جس کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ سے میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت و رحمت کے دعا کریں تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی مسلم شریف حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اس کی مصیبت زدہ کی طرح سواب لکھا جاتا ہے دن نزی شریف حضرت محمد بن عمر بن حضم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر اور سکون کی تلقین کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائیں گے ابن ماجہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت عبو سلمہ کے انتقال کے بعد تشریف رائے حضرت عبو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور پھر ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا ان کے گھر کے کچھ لوگوں نے آواز سے رونا شروع کر دیا ممکن ہے کہ کچھ نامناسب الفاظ بھی کہہ دئیے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے یا اللہ ابو سلمہ کی محفرت فرما دیجئے اور ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں شامل فرما کر ان کا ترجہ بلند فرما دیجئے اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی نگے بانی فرمائیے رب العالمین ہماری اور ان کی محفرت فرما دیجئے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے اور ان کی قبر کو روشن فرما دیجئے مسلم شریف فائدہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کے لئے یہ دعا پڑھے تو ابی سلمہ کی جگہ مرنے والے کا نام لے اور نام سے پہلے زیر والا لام لگا دے مثلا لزیدن کہے حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیٹ پیچھے قبول ہوتی ہے دعا کرنے والے کے سر کی جانب ایک فرشتہ مقدر ہے جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کے دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے اللہ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لئے بھانگی ہے مسلم شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہو بخاری حضرت خالب بن عبداللہ اسری رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیا تم کو جنت پسند ہے یعنی کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں رشاد فرمایا اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو مصطف احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خلوص اور کس کے ساتھ وفاداری ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ نسائیت فائدہ اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لائے جائے ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے ان سے درہ جائے ان کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریف نہ کیا جائے اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے اس کا علم حاصل کیا جائے اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے ان کی تعظیم کی جائے ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباہ میں اپنی نجات سمجھی جائے مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی آدمیوں میں ان کی مدد کی جائے ان کے ساتھ اچھا مان رکھا جائے اگر ان سے کوئی غلطی ہو اور وہ نظر آئے تو بہتر طریقے پر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے معارف الحدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوز کی جگہ ادن سے امان تک کی مسافت کے برابر ہے اس کے پیالے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں اس کا پانی برد سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس حوز پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ فقرہ اور مہاجرین ہوں گے ہم نے عرض کیایا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکھرے بالوں والے میلے کپڑوں والے جو ناز و نعمت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جن کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی جن کو خوش آمدی نہیں کہا جاتا اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیا جاتے تبرانی مجموع زوائی فائدہ ادن یمن کا مشہور مقام ہے اور امان جورڈن کا مشہور شہر ہے نشانی کے لئے اس حدیث میں ادن اور امان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ادن اور امان کا جتنا فاصلہ ہے آخدت میں ہوس کی لمبائی اس مسافت کے برابر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوس کے جگہ ٹھیک اتنی ہی مسافت کے برابر ہے بلکہ یہ سمجھانے کے لئے ہے کہ ہوس کی لمبائی چوڑائی سیکڑوں میل پر پھیلی ہوئی ہے معارف الحدیث حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کیا کرو یوں کہنے لوگوں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں اور اگر وہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی اوپر ظلم کریں بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو ترمیزی شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا لیکن جب اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتقاب کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے سزا دیتے تھے خوخاری شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیرخواہی اور وفاداری کرے اور اللہ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دہرے ثواب کا مستحق ہوگا مسلم شریف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق جیسے قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروش کو ادا کرنے کے لیے دیر تک محولت دے دے تو اس کا ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا مسلم احمد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے ایک بڑھا مسلمان دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے تیسرا انصاف کرنے والا حاکم ابو دہو فائدہ اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا احتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے مجلو المجھو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے اور جو شخص اللہ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزت ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پیامت کے دن زلیل کریں گے مصطف احمد تبرانی مجموع الزوائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے مستدرک حاکم فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہو اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں ان میں خیر و برکت ہے حاشیہ اور تغییب حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے مسند احمد تبرانی مجموع الزبائد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بڑوں کی تعظیم کرے ان کے چھوٹوں پر رحم کرے ان کے علماء کی عزت کرے ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو زلیل کر دے ان کو ایسا نہ ڈرائے کہ ان کو کافر بنا دے ان کو خصی نہ کرے کہ ان کی نسل کو ختم کر دے اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لیے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جائیں یعنی ظلم عام ہو جائے بہقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی لفظشوں کو ماف کر دیا کرو البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوتی ہو وہ ماف نہیں کی جائے گی ابو دعو حضرت عمرو بن چویب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ پڑھاپا مسلمان کا نور ہے ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑا ہوتا ہے یعنی جبکہ مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ایک گناہ ماف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لئے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں دبرانی ہیلیتال اولیہ جامع سغیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے پتھر کانٹا ہٹی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے ترمیزی شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل دس سال کے اعتقاف سے افصل ہے جو شخص ایک دن کا اعتقاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندکیں آرڈ فرما دیتے ہیں ہر خندک آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے دبرانی مجموع زبائر حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلح بن سہل انساری رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کیچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت اور حبلہ کیا جا رہا ہو اور اس کی عبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ کی مدد کا خواہش من اور طلبگار ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان کو ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور عبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی مصرق کا خواہش من اور طلبگار ہوگا ابو داود حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے ذکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ ان کے رسول ان کی کتاب ان کے ایمان ایمان یعنی وقت کے خلیفہ اور عام مسلمانوں کو کا مخلص اور وفادار نہ ہو یعنی جو شخص دن رات میں اسی وقت بھی اس خلوص اور خیرخواہی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے تبرانی ترخی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں ابو دعوت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو بھلائی کی طرف دہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالی پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں بزار ترغیب حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے ایسے شخص میں کوئی بھلائی ہے نہ جو ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو حضرت دیا کرے لوگوں نے دریاف کیا اگر ان کے پاس صدقہ دینے کیلئے کچھ نہ ہو تو کیا کریں ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور صدقہ بھی دیں لوگوں نے ارز کیا اگر یہ بھی نہ کر سکیں یا کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کریں ارشاد فرمایا کسی غمزدہ محتاج کی مدد کر دے ارز کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کسی کو بھلی بات بتا دے ارز کیا اگر یہ بھی نہ کرے ارشاد فرمایا تو کم سے کم کسی کو نقصان پہچانے سے ہی باد رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے بخاری شریف حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کو نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے ابو داؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے درگافت کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں اس کی مدد کروں گا یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے بخار شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نقل فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اب دعوت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے رشاد سمایا مجلس امانت ہیں ان میں کی گئی راز کی باتیں کسی کو بتانا جائز نہیں سوائے تین مجلس کے کہ وہ امانت نہیں ہے بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچا دینا ضروری ہے ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے سے ہو دوسری وہ مجلس جس کا تعلق زناکاری سے ہو تیسری وہ جس کا اور مثال کے ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معاصیت اور ظلم کے لئے کوئی مشورہ کیا جائے تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو معارف الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم نے رشایت فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور مہاجرین یعنی چھوڑنے والا وہ ہے جو تمام کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے مخواہ شریف حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے بخاری شریف فائدہ زبان سے تکلیف پہنچانے میں کسی کا مزاق بڑانا تہمت لگانا برا بھلا کہنا اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں کسی کو ناحق مارنا کسی کا مال ظلمن لینا وغیرہ یہ سارے امور شامل ہیں فتح الباری حضرت عبداللہ من مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کوئے میں گر گیا ہو اور اس کو دم سے پکڑ کر نکال جا رہا ہو ابو داور فائدہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئے میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکال میں کوشش کرنے اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح سے اونٹ کو کوئے سے نہیں نکال جا سکتا اسی طرح قوم کو ناحق مدد کرنے میں بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقے سے قوم کو صحیح راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا بزل المجھور حضرت زبیر بن متعیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو اسبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو اسبیت کی بنا پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو اسبیت کے جذبے پر مرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حدد فسیلہ رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نریاف کیا کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی اسبیت میں داخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے محبت کرنا اسبیت نہیں ہے بلکہ اسبیت یہ ہے کہ قوم کے ناحق ہونے کے باوجود آدمی اپنی قوم کی مدد کرے مسنط احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاف کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے آپ نے اشارت فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں مخموم دل سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا مخموم دل وہ شخص ہے جو پرہزگار ہو جس کا دل صاف ہو جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ظلم کا بوجھ ہو نہ اس کے دل میں کسی کے لئے کینہ ہو اور نہ حسد ہو ابن ماجہ فائدہ جس کا دل صاف ہو سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے غیر کے خوبار اور غلط افکار اور خیالات سے پاک ہو مظاہر حق حضرت عبداللہ بن مسعود کوئی شخص مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو ابو دعوت سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشہد لا الہ الا انت استغفر و اعتوب علی سبحان رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمين رحمت یا رحم رائم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ